اسلام علیکم اس میڈ ڈاکٹر دانیال اینڈ ویلکم ٹو می چینل سیپ تسان ویلوگز سیٹ اپ بنانا پورا نظام سیٹ کرنا اس میں بہت زیادہ زیاری باتیں محنت لگتے ہیں لیکن لیکن قمیل صاحب جائے نا آفیس لیٹ مارک کمیل صاحب کیوں لیٹ آیا ہے تو میں نے بولا کہ جلدی واپس آنا تو جو کمیل صاحب نے آج لیٹ کر دیئے ورنہ میں نے سوچا تھا کہ جلدی جائیں گے اور جب بھئی کے ہیلپ کریں گے وہاں پہ خیر اب بھی بھی مطلب کافی ٹائم ہے اب بھی تقریباً پانچ ہو رہے ہیں اور سوہ شے بجے افتار ہی ہے تو گھنٹا ڈیٹ ابھی بھی ہے تو ہماری طرف سے جو بھی ہلپ آٹو بھی ہم ان کی کر دیں گے وہاں پہ خیرے انہوں نے ویسے پہلے نظام پورا سیٹ کر لیا ہوگا خیرے دیکھیں گے وہاں پہ کیا سسٹم اپ ارے بھائی صاحب یہاں پہ تو بہت ہی زیادہ رہش ہے امام بلکل راستہ نہیں دے رہی یہاں پہ تقریباً ایک گاڑی بڑی مشکل سے گزرتی ہے اور یہاں پہ بلک رہشت ایک سکتے ہو رفتاری کا ٹائم میں ہونے والے اس بجا سے بھی کافی زیادہ آمان مدلب گھوم رہی ہے رفتاری کا سمال لینے کے لیے تو ہمیں راستہ بڑی مشکل سے مل رہا ہے پھر امید کرتے ہیں کہ جلدی جلدی پہنچ جائیں ٹائم سے اُدھری یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگ کنڈیشن دیکھ سکتے ہو رشت کے کافی زیادہ رشت سارے آپ لوگ کو رکشہ ہی رکشہ نظر آئیں گے اور بہت ہی لمبی لائن لگی ہے یہاں پہ کمیل جا رہے کیا پہنے گا ہوا رہا بہت ہی رو پس کونج ہے ٹائم تک وہ جاناں تک ناظر آرہ ہے وہاں تک لائن ہی ہے واہی نا اور بگوار یہاں پہ تقریب 15 سے 20 امام بارک ہے یا اس سے بھی شاد سے آتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آگے امام بارک ہے بھی دیکھنا پڑے کہ کون سے امام بارک ہے جو ہیدر پھائی لوگوں کا ہے سب سے بڑا مسئلہ مجھے کمیل یہ لگ رہے ہیں یہاں پہ ہم گاڑی کھڑی کر رہیں گے جو اتنے رش میں ہم لوگ یہاں پہ تو پہلال راستے نہیں مل رہے ہیں یہاں پہ سائیڈ پہ وہاں تو پارکنگ مل جائے گی اگر مین روڈ پہ وہاں پھر تو بہت مشکل ہوں گی ہے رش دیکھو اتنا کیونکہ امام بارک سارے یہاں روڈ کے اوپر ہی ہیں آگے ہم لوگ پہلے آئے ہوں ہیں جہاں پہ سارے ہمیں دیکھا ہوں ہیں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی مشکل لگ رہے ہیں ابھی پہ ہمیں یہاں پہ مطلئے فارکنگ کا سسٹم جائے نا کہہ رجب بھائی بھی کیا کر سکتے ہیں بچارے رش کافی زیادہ ہے کافی زیادہ سارا آپ لوگ دیکھتے ہیں تقریبا ہمیں 35-40 منٹ ہی ہو گئے ہیں یہ راستہ مطلب کھول نہیں رہا تھوڑے تھوڑے کر کے آ رہے ہیں لوگ لوگ تھوڑے سر ڈسپلن سی چلیں سارا راستہ کلے رہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سائٹ والے آ رہے ہوں گے ادھر سے بائکس رکشے گھوسا دیں گے اب آپ لوگ وہ دیکھئے ہیں وہ رکشے والے نے ادھر ہی دوسرے جگہ پہ جا کے ٹرم کرنا شروع کر دیا ہے مطلب وہ پوری سائٹ اس نے بلوک کر دی اور اسی وجہ سے پھر ہمیں مسئلہ ہوگا کی ظاہری بات ہے نظیت میں لیٹ ہوتا جا رہے یہ رکشہ وہ رکشہ وہ اس کے پین سے رکشہ مجھے لگتا ہے کہ پورے لہور کے رکشے جو نا ادھر ہی آیا ہے چھے بچ کے تیرہ تو ہمیں ادھر ہی ہو گئے ہیں اور تقریباً چھے بیس پہ افتاری ہو جاتی ہے اور آگے خیر سفر تو اتنا نہیں ہے سفر تھوڑا سا ہی ہے لیکن یہ ہے کہ روڈ فیلال ابھی تک بھی بلوک چل رہا ہے اگر روڈ کھول جائے تو پھر آمسانی سے رو افتاری کے ٹائم ترس کون سے پہنچ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر روڈ ایسے بلوک رہا تو اپنے تنیف کیا بنتے ہیں اور اس ٹائم ترس کون سے پہنچتے ہیں جاتے ہیں وہ ساری امام ادھر آئی بھی ہیں اور جدھر بھی آپ لوگ دیکھو امام ہی اور اتنا بڑا امام بار گئے پھر بھی پورا بڑا بڑا اندر تک بھی دیکھیں آپ لوگ اندر تک بھی ساری کی ساری امام بڑی بڑی ہے روڈ کھولے لے تو یہ بھائی بھی روڈ کھول رہے ہیں کیا لے بھجن ٹھکا میں پکڑا کھا رہا چھے دیتی چھوٹی دیں کھو 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 تو یہ بھائی بھی دیکھیں یہ بھی میری بھی دیکھیں میری جان خوم کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بھائی بھائیσا بسم بسم ایک بسم ساری جوانا پوری امام اٹھ کے وہاں پہ کٹھی ہوگے کسی کو کوئی ہوشنی افتاری کا کیا افتاری کر لیں سکون سے بیٹھ کے کھانا کھانا لیں نا ساری امام بس رجب بھائی کے لیے وہاں پہ اوپر چڑی ہوئے حالان کہ یہ پورے دستر خان لگے ہوئے تھے سارے دستر خان ادھر ادھر درم برم کر دیا ہے بس امام کو یہ ہے کہ رجب بھائی ملنے ان کو افتاری سے کچھ بھی نہیں ہے نا کھانے سے نبینے سے صرف یہ ہے کہ رجب بھائی کو ملنے آئے وہ کہتے ہیں رجب بھائی میں ملنے اب لوگوں نے میٹ اپ تو دیکھیں ہوں گے لیکن میٹ اپ پہ بھی اتنی امام نہیں ہوگے جتنی یہاں پہ اکٹھی آئی بھی ہے رجب بھائی سے ملے کے لیے ظاہری بات رجب بھائی نے یوٹیوب پہ نانس کیا تو اس کی پوری یوٹیب فیملی ہی نے آنا تھا نا ساری ساری امام ادھر آئی بھی اور بہت زیادہ رجب بھائی کے لیے ہیلو بچوں کیسے ہو ہیلو بچوں کیسے ہو تھوڑا رام سے بولو سمجھ تو آئے نا کیا بول رہے ہو رجب بھائی اتھا لے آیا یار روز آرہ کیا تو نا ویٹ کرنے رجب بھی آئیں گے امام بھی تو دیکھو نا اب آم ارام سے بیٹھے گی تو رجب بھی آئیں گے نا میری بات ایسے دیکھیں آپ بھی یوٹیوب برام بلو یہ افتاری کا گزرے گا کتنے ٹائم ہو گیا ملا کیسے گا میرے چینل کا نیم کیا میرے چینل کا نام ہے سیپتہ موسین ویلوکز اور یہ ویلوک آپ آئے گا یہ ایک پرسوں والے دن آجائے گا بچے جانا جی پاگل ہوں باں بچے دیکھتے ہیں رجب بھی رجب بھی لگا صحیح بات ہے بھائی او بھائی کیسے دیکھتے ہیں رجب بھی رجب بھی لگا بھائی کیسے دیکھتے ہیں بھائی کیسے دیکھتے ہیں بہت بھائی کیسے دیکھتے ہیں بھائی کیسے دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو وہ پتہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کھانے کے جو پیکٹس پرنے ہیں وہ وہ اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں تو جس کے ہاتھ لگ گیا ہے لگ گیا پاکی جو رہ کے رہ کے انہوں نے بڑا سمجھا ہے عوام کو کہ اس طریقے سے بیٹھ جاؤ سب میں برابر تقسیم ہو گا بہت کھانا ہے سب کو مل جائے گا لیکن آپ کو عوام کا بتا دو ہے عوام نہیں پیٹھنے والی ساری کی ساری عوام جذباتی ہے وہ کہتے ہمیں ملے بس میں نہیں ملے گا حالانکہ سب کیلئے کھانا لائے ہیں وہ لیکن یہ ایک طریقے سے بیٹھ ہی نہیں رہا اس وجہ سے ساری کی ساری عوام دیکھتے ہیں وہ بہن سے ہٹیں گے تو وہ تخصیم رہا راب سے تخصیم کر رہے ہیں وہ بہن سے ہٹ نہیں رہے وہ تخصیم نہیں کر رہے وہ پھینک دیتے ہیں وہ بھی جس کے ہاتھ لگ گے لگ گے وہ دیکھے کہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس روٹین میں وہ بھلا جس کس کو کھانا دے سکتے ہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ بیچارے تانگ آگے غصے میں تانگیں مار رہے ہیں بندہ ظاہری بات ہے بندہ تانگل جاتا ہے اتنے امام ایک ہی بندے کو زلیل کر رہی ہیں ان کے کپڑے کھانس رہے ہیں ان کے ٹانگیں کھانس رہے ہیں ہمیں دو ہمیں دوالنگے ایر ویسے بات تمیزی کی حد دیئے انہوں نے کہا کہ وہ بیان کا جو پرتہ ہے نا وہ دیکھیں وہ پرتہ نے دلائے ہیں عوام نے سائٹ سے وہ پرتہ پھاڑ کے یہاں سے پھانے کے پیکٹس نکالنے شروع کر دی ہے کتنا عوام پاگل کر رہے ہیں بہت جان اس نے پھاڑ رہا ہے ایک تو عوام کی بدنصبی کے بیانے سے یہ سارا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا کا پورا عوام کی بدنصبی کے بیانے سے اس سارا کا سارا سارا سیٹپ خراب ہو گیا اور تھوڑا سے یہ ہے کہ عملہ جو تھا اگر وہ عملہ تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے نا سنبھالنے کے لئے تو وہ پراپر سب کو بٹھاتے ہیں اور سم میں بھانتے ہیں پھر سارے سکون سے لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ عوام بھی بہت زیادہ جنونی ہیں وہ بھی صبر نہیں کرتی اور کوئی پراپر نظام بھی نہیں تھا باتنے والا اس میں جیسے پھر انہیں سارے کے سارے یہ تماشا ہی بنایا رہا ہے